اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے اس آیت کو بعض مفسرین نے حضرت عائشہ اور دیگر ازواج متحرات کے ساتھ خاص قرار دیا ہے حالانکہ یہ عام ہے بعض مفسرین نے اس کو عام ہی کہا ہے کہ یہ آیت عام ہے تحمت لگانے والوں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو عام رکھا ہے کہ جو بھی کسی پاک دامن پر تحمت لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے تحمت کا یہاں پر اللہ تعالی عذاب بیان کر رہے ہیں کہ تحمت کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالی ایک دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا اگر مسلمان ہیں تو اس میں لعنت کا کیا مطلب ہے تو وہ قابل حد ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر تحمت لگانے والا مسلمان ہیں تو لعنت کا مطلب ہوگا حد قذف یعنی وہ قابل حد ہے جو تحمت کی حد ہوتی ہے وہ حد اس کو لگائی جائے گی اور مسلمان اس سے نفرت کریں گے مسلمانوں سے وہ دور ہونے کا مسلمانوں کے نفرت کا وہ مستحق بنے گا اور اگر کافر ہے تو دنیا و آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے وہ ملعون ہے رحمت الہی سے دور ہے رحمت الہی سے محروم رہے گا وہ شخص تو یہ بات واضح ہے تو یہاں پر تحمت لگانے والوں کہ اللہ رب العالمین نے سزا بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے صل النبی صل اللہ علیہ وسلم العشاء ثم صل سمانی رکعات و رکعاتین بین الندائین ولم یکن یدعہما ابدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تحجد کی آنٹ رکعتیں پڑھی پھر دو رکعات صبح کی اذان اور اقامت یعنی فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان میں آپ نے دو رکعات پڑھی جس کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ فجر کی سنت کو کبھی نہ چھوڑا جائے یعنی چاہے آپ سفر میں ہو چاہے آپ حضر میں ہو کہیں بھی آپ ہو کیونکہ سفر میں دیگر سنتیں آگے بات آئے گی انشاءاللہ کہ دیگر سنتوں کو چھوڑ دینا سنت ہے لیکن فجر کی جو سنت ہے اس کو کبھی نہ چھوڑنا یہ سنت ہے کہ آپ ہمیشہ فجر کی سنت پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ کا طریقہ تھا کہ آپ نے فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑی حالانکہ بات آگے آئے گی کبھی چھوڑ گئی تو آپ نے کب پڑھی یا پڑھنے کی اجازت دی وہ بھی انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے لیکن یاد رکھئے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ فجر کی سنت کو کبھی نہ چھوڑا جائے آپ سفر میں بھی ہونا تب بھی رخصت ہے دیگر سنتوں کی لیکن فجر کی سنت نہیں فجر کی سنت آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر حال میں پڑھنا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال کم ہیں ان لوگوں کو میں ان کے لیے ایک فضیلت بتاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم کیا کریں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے غریب ہے ہم ہم مسکین ہیں لہذا وہ لوگ جو اپنے آپ کو غریب مسکین سمجھتے ہیں یا جن کے پاس مال کم ہیں ان لوگوں کے لیے کیا فضیلت ہے حضرت محمود بن لبیت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو دو چیزیں ناپسند ہیں ابن آدم کو دو چیزیں ناپسند ہیں ایک موت حالانکہ موت مومن کے لیے دنیوی فتنہ و آزمائش میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے ایک تو انسان موت کو ناپسند کرتا ہے کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ مرے لہذا موت کو ناپسند کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ موت دنیا میں جو فتنے جو مشکلات ہیں اس سے بہتر ہے کہ فتنے اور آزمائش سے انسان مر جانا اس کے لیے بہتر ہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم مال انسان کے پاس کم مال ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو ناپسند ہوتا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا کم مال لوگوں کو ناپسند ہے حالانکہ مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا اللہ اکبر دیکھیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ اگر آپ کے پاس مال کم ہے نا تو اللہ تعالی حساب بھی کم لیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جن کو اللہ تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا آمین لیکن اللہ رب العالمین جن لوگوں کا حساب لے گا نا تو وہ لوگ حساب دینے کے لئے کھڑے رہیں گے مالداروں کا تو بہت لمبہ لمبہ حساب ہونے والا ہے لیکن جن کے پاس مال کم ہوگا جن کے پاس پیسہ کم ہوگا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا حساب بھی کم لے گا تو وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو وہ اپنے لئے یہ فضیلت سن لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مال کم ہوگا اس کا حساب بھی کم ہوگا کم لیا جائے گا یعنی وہ جلدی جنت میں داخل ہوگا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بنائیں نہ شکر بندوں میں سے اللہ رب العالمین ہمیں نہ بنائیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ